بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الكفر ترک الصلاح رواہ احمد و مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان میں نماز کا ترک کرنا بس یہی فرق ہے کہ انسان نماز کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا بین الرجل و بین شرکی و الكفر ترک الصلاح کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بین العبد و بین الكفر ترک الصلاح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاح فمن ترکہ فقد کفر کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں فرق نماز سے ہے جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے گویا کہ کفر کر لیا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت کی لا تشرکو باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا وَإِن قُطِعْتُمْ اَوْ حِرِّقْتُمْ اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تم جلا دیے جاؤ سولی پر لٹکا دیے جاؤ جب بھی شرک نہ کرنا وَلَا تَتْرُكُ السَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑنا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے گا وہ ملت اسلام سے گویا کہ نکل جاتا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کَانَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ کہ صحابہ اعمال میں سے ترکِ صلاة ہی کو کفر جانتے تھے کہ انسان نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ کفر تک پہن جاتا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا ایمان لما امانت اللہ جس آدمے کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور جس آدمی کی تحارت نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے ولا دین لما اللہ صلاة اللہ اور جس آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے انما موضع الصلاة من الدین کا موضع الرأس من الجسد بے شک نماز کا مقام اسلام میں ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت فرمائی لا تترک صلاتا مکتوبتا متعمدتا ہرگز فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ ترک کرنا جو آدمی جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑے گا فقد برئا منہو الزمہ وہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کو عذاب دیتا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی من ترک الصلاح لقی اللہ وہو علیہ غزبان جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک اس پر شدید شدید غصہ ہوگا ایک حدیث میں ارشاد فرمائی اسلام کی بنیادیں تین باتیں ہیں اور جس نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا اس نے گویا کہ اتنے ہی اسلام کا انکار کر دیا ایک تو شہادت اللہ الہ الا اللہ شہادتین کا اقرار کرنا اور دوسرا نماز کا احتمام اور تیسرا سوم رمضان رمضان کے روزے کا رکھنا ایک حدیث میں ارشاد فرمائی لا تترک صلاة متعمدن کہ ہرگز جان بوجھ کر فرض نماز کو مت ترک کرنا جو آدمی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمہ سے نکل جاتا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی من ترک صلاة متعمدن جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے احبت اللہ عملہ اللہ پاک اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں اس کے باقی اعمال کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی من حافظ علیہ کانت لہو نورا وبرہانا جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لئے نور ہوگی اور اس کے لئے قیامت کے دن دلیل ہوگی نجات کی اور جس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے اس کے لئے کوئی نجات کا سبب نہیں ہے اور اس نماز کو چھوڑنے والے کا انجام قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا اس لئے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من فاتت ہو صلات جس آدمی کی ایک فرض نماز رہ گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَا أَحْلُهُ وَمَالُهُ اس کا گویا کہ مال اور گھر اور سب کچھ برباد ہو گیا سب کچھ تباہ ہو گیا ایک حدیث میں آیا جو بغیر کسی عذر کے دو فرض نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے معنی یہ کہ نماز کو چھوڑ کے اگلے وقت میں پڑتا ہے وہ کبیرہ گناہ کے ایک دروازے پر آ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ فرض نماز کسی حالت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے اور جو انسان فرض نماز جان بوجھ کر متعمدن چھوڑتا ہے وہ گویا کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اس سے بعض فقہانیں یہ لکھا ہے کہ گویا کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے ملت سے ہی نکل جاتا ہے اسے گویا کہ تجدید کی ضرورت پڑتی ہے ایمان کی کلمے کی تجدید کرے لیکن بارحال اکثر کی یہ رائے ہے کہ کفر کی سرحد تک گویا کہ پہنچ گیا ہے گویا کہ اگلا قدم اس کا بس کفر ہی ہے تو اس لئے فرض نماز کا احتمام کیا جائے جو ذوق اور شوق اس مبارک مہینے میں رہا اللہ پاک سے مانگا جائے کہ یہ ذوق اور شوق رمضان کے بعد بھی رہے اور ان احادیث کے بعد پھر نماز کا تر کرنا نماز کا چھوڑ جانا یقینا خسارہ ہی ہے نقصان ہی ہے اتنی بات جو اللہ کے نبی نے فرما دی ہے کہ فَقَأَنَّمَا وُتِرَا أَحْلُهُ وَبَالُهُ اس کا گھر بار اس کے اولاد اس کا سب کچھ گویا کہ تباہ اور برباد ہو گیا ان کے تباہ ہونے سے جتنا نقصان ہے اسی طرح سے نماز کے چھوڑنے کا نقصان ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا احسان فرمائے موسیقی موسیقی